آج ہم نے پیاس کا پراتھا بنایا ہے بہت ہی زبردست ناشتے کے لئے بہت ہی مزیدار ہے بہت آسان ریسپی ہے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے پیار پیاری کامنٹس کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے تو چلیئے یہ پیاس کا پراتھا بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں بہت ہ بہت خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو ایسی ہی رکھیں تو آج جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی بہت ہی زبردست ناشتے کے لیے ایک ریسپی ہے میرے پاس بہت مزیدار ہے ایک بڑا ہی اچھا بڑا مزیدار قسم کا پراتھا جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے ناشتے میں ٹھیک ہے تو وقت نہیں زائے کرتے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی آسان ایک دم جھڑ پڑ سے بننے والی آپ پڑا پڑ بنا لیں گے تو اچھل کے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آٹا جیسی ہی نارمالی گوندا ہوتا ہے گھر میں میرے پاس بھی پڑا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بہت سارا گوند کے رکھتی ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ختم ہوتا ہے دوبارہ گوند لیتی ہوں ٹھیک ہے تو ویسے ہی نمک ڈال کر آٹا گوندا ہوا ہے جیسے نارمالی گوندا ہوتا ہے آٹا تو اس کا ایک اتنا آٹا لیا جتنا بڑا آپ پڑا کھانا چاہتے ہیں اتنا بڑا اپنے پیڑا لے لی اپنے پڑا لے لیتے ہیں تو اس کو اس طرح پہلا دینا ہے بس چسٹ اس طرح پہلایا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کیا ایک پیڑا آٹا لے کے اس کو ایسے پہلا کر رکھ دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ڈالنا ہے حسب زائی کا نمک ٹھیک ہے جتنا آپ کھاتے ہیں نمک اس طرح پہلا دینا ہے پہلا کر اس طرح پہلا کر اس طرح پہلا کر نمک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز ہم ڈالیں گے وہ ہے لال مرچ پاودر ٹھیک ہے وہ بھی آپ جتنی کھانا چاہتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح ایسے پہلا کر یہ دیکھیں کم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے ایسے یہ ہو گیا اب ہم نے لینا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے بس تھوڑا سا چھٹکی تقریبا نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اب ہم ڈالیں گے سوکھا دھنیا پیسا ہوا جو دھنیا ہوتا ہے وہ بھی بس دو تین چھٹکیاں لیکن مزے کا لگتا ہے اور فائدہ مند بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ڈال لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن چھٹکی جو کہ بہت ہی زبرتس ٹیس دے گی چائے کے ساتھ ہمیں ٹھیک ہے فائدہ بھی دے گی کیس غیرہ نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک پیاز لیا ہے دیکھیں اس کو چھیل لیا اور کٹس نظر آ رہے ہوں گے آمیلیٹ والے کٹس ہم نے لگائے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کٹ کر اس کے ہم نے کٹ سکتے ہوئے تو آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے نہیں کر سکتی ہوں لیکن میں کٹ کے آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں اس طرح ہم نے کٹ لگائے ہیں اس کے اور اس کو باریک باریک کٹیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح کٹ ہے ٹھیک ہے میں کٹ کے اس پر ڈالتی ہوں اچھا جی دیکھیں اس طرح کٹ لیا ہے ہم نے اوملیٹ سٹائل میں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح بس پھلا دینا ہے اس کے اوپر ایسی کٹ لیا ہے کوئی اس کے اوپر ڈبل روٹی نہیں رکھنی کچھ نہیں کرنا ہم نے اب ہم نے اس کو ایسے کر کے فولٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دبا دیں تھوڑا سا تاکہ یہ جوڑ جائے آپس میں ٹھیک ہے ایسے سائیڈوں سے بھی ایسے بند کریں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا تھوڑا سا رول بنانا ہے تھوڑا خوش کٹا ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے اس کو ایسے کر کے ایک رول سا بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دیکھیں ایسے ایک رول بنا لیا اور اب ہم اس کو اس طریقے سے فولٹ کر دیں اور اس کو دو تین منٹ کے لیے رکھ دیں سائیڈ پر تب تک آپ دوسرے پراتھے بنا لیں دو تین منٹ کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو بیل دیں گے بلکل آپ فکر نہ کریں کہ یہ کہیں سے ٹوٹ رہا ہے اس میں سے جو ہے پیاس باہر نکلائے گی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا بے شک ٹوٹتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میرا بھی تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے اس کو بیل لینا ہے تھوڑا سا خوش کاٹا لگاتے جائیں اور اس کو بیلتے جائیں جتنا بڑا آپ نے کرنا ہے اس کو دیکھیں جی ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اس کی موٹائی دیکھیں بلکل باریک ہے جیسے آم روٹی کی ہوتی ہے بلکل یہ نگی نکلے گا یہ دیکھیں جگہ جگہ سے جو آٹا اس میں سے پیاز اور مسالہ نظر آرہا ہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں یہ بلکل نہیں نکلے گا اچھا توا رکھا ہوا ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے اور اس کو ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور اٹھا کر پرانٹھا اس پر ڈال دیتے ہیں پرانٹھا ہم نے ڈال دیا ہے تقریبا 30 سیکنڈ کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس پر پلٹیں گے گھی یہ دیکھیں تھوڑا سا لگاؤں گی میں ایک زیادہ نہیں لگاتی آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم آپ نے دیکھا کیک بلکل بھی نہیں ٹوٹا پراتھا ٹھیک ہے اور کہیں سے بھی پیاز اس کا باہر نہیں نکلا نظر نہیں آئے ٹھیک ہے اسی طرح سینک لیں اس کو آرام رام سے ہر جگہ سے الحمدللہ جی ہمارا پیاز کا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے اور چائے ساتھ میں آپ بہت مزیدار ناشتہ کر سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں پیارے پیارے کمینٹس کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور نئے آنے والے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک تو ضرور ہی کرنا ہے آپ نے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی